السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو جوانی ہو تو ایسی حضرت سیدنا ابراہیم بن ملحب رحمت اللہ علی فرماتے ہیں دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشکول پایا جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا اس ویران جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے کہا کیوں نہیں بالکل ہے میں نے کہا کہا ہے اس نے کہا میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف میں سمجھ گیا یہ لڑکا اہل معریفت میں سے ہے میں نے کہا کیا تمہارے پاس زادے رہا بھی ہے یعنی خرچ کرنے کے لئے کچھ ہے کہا کیوں نہیں میں نے کہا تمہارا خرچ کرنے کے لئے سامان کیا ہے زادے رہا کیا ہے اس نے کہا اخلاص توحید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ایمان صادق اور پختہ توقل میرا زادے رہا ہے میں نے کہا میرے بیٹے کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کروگے کہا جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ کی یاد سے گافل کر دیتا ہے اور میں کسی بھی ایسے آدمی کی رفاقت میں نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کیے لئے بھی اپنے پاک پروردگار کی یاد سے گافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جیسے میں اب محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہو تمہیں وحشت نہیں ہوتی کہا اللہ سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی ہے اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی خوف و وحشت محسوس نہیں ہوتی میں نے کہا تم کھاتے کیا ہو کہاں سے کھاتے ہو اس نے کہا جس پاک پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریخیوں میں رزق دیا وہی پروردگار اب بھی مجھے رزق آتا فرماتا ہے میں نے پوچھا تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے اس نے کہا مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے چاہے میں کہیں بھی ہوں میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے میرا مولا خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس کیز کی حاجت ہے وہ پروردگار عالم میرے حالات سے بے خبر نہیں وہ ہر جگہ میرا محافظ و ولی ہے میں نے کہا تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں کہا ہاں ایک حاجت ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر دو بارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ اس نے کہا ہاں اگر ہو سکے تو دعاوں میں یاد رکھنا جب بھی گمگین وہ پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لئے بھی دعا ضرور کرنا میں نے کہا میرے بیٹے میں تمہارے لئے کس طرح دعا کروں جبکہ تم مجھ سے افضل ہو کیونکہ خوف خدا اور توقل تم مجھ سے بہت زیادہ ہے اس نے کہا اس طرح نہ کہے کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی آپ کی نمازیں اور روزیں مجھ سے زیادہ ہوں گے میں نے کہا مجھے بھی تم سے کام ہے اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے میں نے کہا میرے میرے لئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اس نے یہ دعا کی اللہ آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے ایسا گم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور گم نہ ہو میں نے کہا اے میرے لختے جگر اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی میں تجھے کہا تلاش کروں گا اس نے کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا ہے آخرت میں متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے اگر وہاں مجھ سے مننا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدارے الائی کر رہے ہو میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا میں نے کہا تجھے کیسے معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا اس نے کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ چیزوں سے بغض رکھتا ہوں ہر گناہ ہر اس کا کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے اور میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے چنت میں اپنے دیدار کی دولت لا زوال عطا فرمائے اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دور لگا دی اور نظروں سے اوجل ہو گیا موسیقی